دوستو اسلام علیکم میری سلسلہ وار کہانی میری نوکری کی ابھی تک جاری ہے آج اس کا بتیسوں قسط ہے کٹونائی کی قسط ہے یہ نومبر دوہزار ایک کا ایک واقعہ ہے سبی ایریے سے ایک ٹریکٹر چوری ہوتا ہے چونکہ میں نوکری کٹونائی تھا اور ہمارا ہیڈکوارٹر یہاں سبی ہوا کرتا تھا تو اس وقت تحصیل دار سبی تھے نظرہ رسین جو ریمنو کے تو بڑے ماہر تھے ڈیرے وال ہوتے ہیں ماہر لیکن عمر صدہ ہونی کی وجہ سے وہ بھاگ دوٹ سے اپنا جان چڑھانے کے لیے کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہر وقت یہ کہتے تھے جو بھی واردات ہوتی وہ کہتے ہیں کٹونائی میں یہ چور وہاں گئے تو میں ان کے ساتھ ہوا ہم نے لیویز کو جو کٹونائی کے تاوالے سیٹ کے ذریعے ان کو میں نے الٹ کیا سامنے سے لیویز والے میرے پیچھے سے میں ہم نے پہاڑوں میں جا کر چوروں کو جو اپنا افغان مواجر تھے وہ پہاڑوں میں چھپنے میں کامیاب ہو گئے بھاگنے میں ہم نے ٹیکٹر برامات کیا تو کچھ دنوں کے بعد یہ سبی کی میں آپ کو بتاؤں کہ دشتگردی کے حوالے سے یہ ملکل نئے دن تھے نئے نئے دشتگردی کے واقعات شروع ہو گئے تھے تو اس وقت یہ جیٹ تیارے جب سبی شہر سے گزرتے تھے تو وہ سینڈ ساؤنڈ بیریئر چھوڑتے تھے تو ایک بڑا دھماکہ ہوتا تھا تو اس وقت اسسسٹنٹ کمیشنر کا ایک سپریڈنٹ ہوتا تھا وہ ایسے مٹک مٹک کے ایسی کے پار جاتے کہ سرکیونین اپسلدار رحمت اللہ گشکوری کو کٹ مڑائی بیجیں حالات سے آگاہی کے لیے ہو سکتا ہے یہ دھماکہ وہاں ہوا تو فوری طور پر ایسے صاحب چونکہ وہ سپریڈنٹ ان کے چہیتے ہوتے تھے جو بھی ایسے ہوتا ان کا وہ چہیتا ہوتا تھا تو مجھے حکم ملتا کہ میں کٹ مڑائی جاؤں گاڑیاں تو اس وقت تھی نہیں مجھے خود بندوست کرنا پڑتا تھا ادھر ادھر سے گاڑی کر کے میں کٹ مڑائی جاتا حالات سے وہاں لوگوں سے پوچھتا تو پتہ چلتا کہ یہ جہاز کی ساؤنڈ بیریئر کی آواز تھی واپس آ کر میں ایسے صاحب کو جب رپورٹ دیتا تو وہ سپریڈنٹ فاتحانہ انداز میں ایسے میرے طرف دیکھ کے کہہ کیا لگاتا اور کہتا ہاں ہاں ہمیں بھی پتہ چلائے تو یہ اس وقت کے حالات تھے تو ایک وعدات ہوتا ہے یہ بارہ جنوری دوہزار دو کو ایک ٹیکٹر چوری ہوتا ہے تو نظر حسین تحصیل دار صاحب پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے جا کر یہ ٹیکٹر برامت کرنا ہے تو میں نے ان کو ایک ڈیٹیل رپورٹ دی میں نے کہا کہ صد یہ ٹیکٹر چوری ہوئی ہے یہ اس وقت میوند میں ہے اور فلان شخص کے پاس ہے تو اس نے کہا نہیں نہیں آپ جان چڑھا رہے ہو میرے ساتھ چڑھو یا خود چل کے یہ ٹیکٹر برامت کرو تو میں نے کہا جو میرے ایرگی میں ہے ہی نہیں میں آپ کو تفصیلاً ڈیٹیل بتا رہا ہوں تو آپ خام خام مجھے کیوں تن کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ ایک رپورٹ میرے خلاف سیشن جج کی عدالت میں پیش کی تو اس وقت سیشن جج تھے عبداللہ کاکٹ صاحب جو نیاتی مندار اور بہترین ججوں میں سے ایک جج تھے اللہ ان کو اگر حیات ہیں تو اللہ تعالی ان کو زندگی عطا فرمائے وہ انہوں نے مجھے بلایا اب مجھے اکثر ہم پیشیوں پہ آتے جاتے تھے مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے کس لیے بلایا ہے جب میں وہاں عدالت گیا تو وہاں تحصیل دار جو نظر حسین بھی وہاں پہلے سے موجود تھے تو مجھے انٹر ہوتے ہی مجھے عبداللہ صاحب نے جو سیشن جائیتے ہیں انہوں نے کہا کہ رحمت اللہ تم کب سے بدماش ہو گئے ہو میں نے کہا سر میں تو ایک غریب آدمی ہوں بدماش تو نہیں ہوں میں ایک اچھا ایماندار آنسٹ قسم کا ایک تفتیشی افسر ہوں میں نے کوئی اس قسم کی بدماشی تو میں نے نہیں کیے البتہ بتا دیں کہ کیا ہوا انہوں نے کہا کہ یہ نظر حسین انہوں نے رپورٹ دیئے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں اور ایک ٹیٹر چھوڑی ہوئے آپ کے علاقے میں میں نے کہا سر میں نے ان کو بتا دیا ہے میں نے اصل جگہ بھی بتا دی ہے کہ اس وقت ٹیٹر کہاں پر ہے لیکن یہ مانتے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ کیا یہ سفیدریش جھوٹ بول رہے ہیں تو میں نے کہا سر اللہ تعالیٰ کی شان کے قربان جاؤں انہوں نے ہماری پردہ پوشی کی ہوئی ہے اور اگر جھوٹ بولنے والے شخص پہ رنگ گرتے تو اس وقت یہ نظر حسین صاحب بلکل آپ کو رنگین نظر آتے اگر آپ چیمبر میں مجھے تھوڑا سا وقت دیں تو میں ڈیٹیل سے آپ کو اس ٹیکٹر کے اور کچھ اور چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پیشیوں کے بعد مجھے چیمبر میں بلایا کہا ہاں بتاؤ کیا ہے میں نے کہا سر یہ ٹیکٹر آپ ڈاکٹر جمال صاحب یہ ایک موجز شخصیت ہیں وہ اٹھارہ گریٹ کے افسر ہیں آپ میری اس بات کی تصدیق اس سے بھی کرا سکتے ہیں آپ اس کو بلا لیں یہ ٹیکٹر جہاں اس وقت مہبند میں ہے میں نے آدمی کا نام لیا وہاں ہے اور ڈاکٹر جمال صاحب کے جو ٹیو اے لکٹ مڈائی کے رستے سے وہاں سے اس نے ڈیزل بھی ڈالوایا ان کا رحمت اللہ اگر جھوٹ ہوگا تو میں تمہیں لٹکا دوں گا میں نے کہا سر بلکل جو چھوڑ کی سزا وہ میری انہوں نے فون کر کے ڈاکٹر صاحب کو بھی بلایا تو میں نے کہا کہ سر ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاؤں اس وقت موجودہ وقت جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو ایک گھوش بکش نامی قاتل ہے وہ قاتل اس وقت اس تسلدار کی جو ریڈیکشن میں جو تلی تھانہ آتا ہے چوبیس کلومیٹر دور نہیں ہے وہاں اس وقت پیلے وز تھانے میں بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے آپ سچ بول رہے ہیں میں نے کہا سر بلکل میں سچ بول رہا ہوں تو انہوں نے اپنے ریڈر کو بلایا اور ایک رسالدہ تھے غالباً اس وقت شہباز خان کو ان کو گاڑی دے کے کہا کے فوراں جا کر آپ چھاپا مارے لیستانہ تلی میں یہ لوگ وہاں روانہ ہو گئے اتنی میں ڈاکٹر جمال صاحب ہی آگیا ڈاکٹر جمال صاحب نے میری بیان کی تصدیقی رہنے کا اثر بلکل میرے جو بندہ تھا جو میرے ٹیوئیل کو پانی لگاتا ہے میں ایک مشین اسے رکھا ہوا ہے تو یہ ٹیکٹر چور جو افغان مہاجر تھے انہوں نے اس سے ڈیزل بھی لے لیا اور اس وقت اس نے بھی اس آدمی کا نام بتایا ڈاکٹر صاحب نے جو میں نے بتایا وہاں پر ہے اور یہ تحصیل دار خام خواہ اس قسم کے جو انبوزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے میں وہاں جو سمڈویزن اکولو کا اس کو وہاں جانا چاہیے اتنے میں رسالدار نے وہاں ٹیلی فون کیا انہوں نے کہا کہ سر ہم نے بندے کو گرفتار کیا ہے کوئی وزیر نامی ایک لیویز والا تھا شاید وہ اس کے ساتھ بیٹھا لیویستانے میں چاہیے پی رہا تھا جو تین سو دو کا قاتل تھا وہ اس نے گرفتار کیا تو قصہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی سینئر لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی جونئر پر دباؤ بھی ڈالتے ہیں اور جو چہیتے سکریڈنٹ ہوتے ہیں وہ اپنی ذاتی اناد کے بنا پر ایک اچھے افسر کو زلیل اخوار بھی کرا سکتے ہیں تینکیو